ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی میرے نامر جنرہ ہے اور آج آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس آئی فون ٹویل مینی ہے اس فون کو میں کچھ ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اور آج آپ کے ساتھ میں میرا ایکسپیرنس شیئر کروں گا آئی فون ٹویل سیریز سپٹیمبر دو جار بیس میں لانچ ہوئی تھی جس میں ٹوٹل چار آئی فون تھے جو کی آئی فون ٹویل مینی آئی فون ٹویل آئی فون ٹویل پرو اور آئی فون ٹویل پرو میکس تھے جس میں ٹویل اور ٹویل مینی اس سیریز کے سب سے سستے فون تھے اور ٹویل پرو اور پرو میکس اس سیریز کے پریمیم فون تھے پر اس سیریز میں ایک الگ بات تھی کہ اس میں ایپل نے اپنا سب سے چھوٹا فارم فیکٹر والا فون بھی لانچ کیا تھا اور وہ آئی فون ٹویل منی تھا اور اس پار تھرٹین سیریز میں بھی ایپل نے تھرٹین منی لانچ کیا ہے اس سے پہلے میں نے آئی فون ٹویل کی فول ڈیٹیل ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی تھی جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور ابھی تک آپ نے اسے دو لاکھ سے زیادہ بار تک دیکھ لیا ہے تو اس ویڈیو میں میں صرف فوئی پوائنٹس کوروں گا جو الگ ہے جس سے ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے اگر آپ ٹویل سیریز کے سبی فیچرز ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئی فون ٹویل والی 23 منٹس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس کن لنک میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گا تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بوکس اور اس کے کنٹنٹس دکھاتا ہوں پھر ہم اس فون کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے فون کا بوکس دکھنے میں کچھ اس طریقے کا ہے کافی چھوٹا اور سلم بوکس ہے جو وائٹ کلر میں آتا ہے جس کے فرنٹ سائیڈ میں آپ کو فون کی ایکزیک سائیز کی فوٹو دیکھنے کو ملتی ہے سائیڈ میں آئی فون، ایپل، آئی فون اور ایپل کا لوگو ہے بوکس کے پیچھے کی طرف آپ کو فون کی کچھ ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہے میرے پاس یہ آئی فون 12 منی بلیک کلر میں 64GB وائرینٹ والا ہے آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ آپ 128GB سٹوریز والا وائرینٹ لے اگر آپ فون سے زیادہ فوٹوز اور ویڈیوز لیتے ہیں بوکس پر اس کی ایمار پی 69,900 ہے اور ابھی یہ ایمازون پر آپ کو 62,000 کا مل جائے گا تو دوستو بوکس پر یہ سب تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بوکس میں کیا کیا آتا ہے ایپل نے 2020 میں آئی فون 12 سیریز لانچ کرنے کے بعد بوکس میں سے چارجنگ ایڈپٹر اور لائٹنگ پورٹ والے ائرپورٹس اٹھا دیئے تھے اس لئے فون کا بوکس اتنا پتلا ہے اور بوکس کھولتے ہی سب سے پہلے آپ کو آئی فون 12 منی رکھا ہوا ملتا ہے فون کو ایک بار سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے فون کے بعد بوکس میں آپ کو ایک میٹر لیندھ کی لائٹنگ ٹو اس پی سی کیبل ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بوکس میں کچھ یوزر دوکیمنٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے جس میں چھوٹی سی یوزر گائیڈ وارنٹی انفو سیم ایجیکٹر ٹول اور ایک ایپل سٹیکر ملتا ہے اس کے علاوہ بوکس میں کچھ نہیں ہے تو دوستو یہ سب تھے آئی فون 12 کے بوکس کنٹنٹس اب ویڈیو میں آگے ہم اس فون کے بارے میں بات کریں گے ایپل آئی فون سکس سے آئی فون میں کرڈو ایجز والی ڈسپلی اور فریم یوز کر رہا تھا پر آئی فون 12 سریز کے سبھی فونس میں آپ کو فلیٹ ڈسپلی ملتی ہے فلیٹ ایجز کے ساتھ جو کی آئی فون 4 اور 5 والی ڈیزائن یاد دلا دیتی ہے صرف اتنے سے ڈیزائن چینج سے بھی یہ فون آئی فون 11 کی ڈیزائن سے ہاتھ ملے کی کافی الگ اور اچھا فیل دیتا ہے فون کے بیک سائیڈ میں بیچ میں ہمیں ایپل کا لوگو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اوپر کیمرہ موڈول ملتے ہیں جس میں ہمیں ورٹیکلی الائنڈ ڈیول کیمرہ ملتے ہیں فلیش اور نویس کینسلیشن مائک کے ساتھ فون کے بیک سائیڈ میں گلاس ہے جو کی گلوسی فنش میں آتا ہے اور کیمرہ موڈول کے اوپر والا گلاس میٹ فنش میں آتا ہے 12 سریز کے پریمیم فونس 12 پرو اور پرو میکس میں اس کا اُلٹا ہے اس میں نیچے والے گلاس میں آپ کو میٹ فنش ملتا ہے اور کیمرہ موڈول والے گلاس میں گلوسی فنش ملتا ہے فون کا بیک گلاس آئی فون 11 سریز کے فونس سے زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ 12 سریز کے فونس میں ایپل نے گلاس کرسٹل کے ساتھ سیرامک کوٹنگ کی ہے جو اسے نورمل گلاس سے کافی حد تک سٹرونگ بناتا ہے پر گلاس گلاس ہوتا ہے اور گرنے پر ٹوٹ سکتا ہے تو میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ فون پر سکن یا کور کا یوز کریں کیونکہ بروکن گلاس کی ریپیرنگ کوسٹ بہت زیادہ آتی ہے فون سائٹ سے 7.4 امیم تھک ہے فون کی فریم ہائی گریڈ الومینم سے بنی ہے جس کے اوپر فون کے کلر کے حساب سے آپ کو کلر دیکھنے کو ملتا ہے 12 سریز کے سستے آئی فون 12 اور 12 منی میں آپ کو الومینم فریم دیکھنے کو ملے گی اور اس سریز کے پریمیم فونس 12 پرو اور پرو میکس میں آپ کو فریم سر جگل گریڈ اسٹینلی سٹیل کی ملتی ہے جو الومینم سے زیادہ سٹرونگ اور اسکریس ریجسٹنٹ ہوتی ہے جو ان فونس کو ان سے زیادہ پریمیم بناتی ہے اور کیونکہ اب اس فون کی سائٹس کرو کی جگہ فلیٹ آتی ہے تو فون کو آپ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں بینہ کوئی سارے کے ساتھ فون کے رائٹ سائٹ میں آپ کو بڑا سا پاور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے کافی یوز ہے فون کے نیچے کی طرف ہمیں سپیکر لائٹنگ پورٹ اور ایک مایک دیکھنے کو ملتا ہے فون کے لیٹ سائٹ میں سب سے اوپر ہمیں سائلنٹ سوچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سائلنٹ کرنے پر ایمبر کلر شو ہوتا ہے تو اس کے نیچے ہمیں وولیم اپ ڈاؤن بٹن ملتے ہیں اس کے نیچے ہمیں سیم ٹرے دیکھنے کو ملتی ہے اور سیم ٹرے سے یاد آیا کہ آپ کو اس فون میں 5G نیٹرک سپورٹ بھی ملتا ہے موسٹلی سبھی بینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو اس فون میں دیول سیم سپورٹ ملتا ہے جس میں سے ایک فیزیکل اور ایک ای سیم ہے جو آپ اپنے نیٹرک پروائیڈر کے پاس جا کر لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فون میں دیول سیم یوز کر سکتے ہیں اور فون کے اوپر کی طرف کچھ نہیں ہے آپ کو بالکل پلین فریم دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستوں فون کی ڈیزائن کے بارے میں یہ سب تھا مجھے فون کی ڈیزائن بہت زیادہ پسند آئی فون ہاتھ میں لے کے کافی پریمیم اور سولیڈ لگتا ہے اور کوالیٹی وائز فون میں بلکل بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا ہوا ہے یہ فون IP68 سیٹیفائیڈ وارٹ ورڈس ریسٹینڈ ہے جسے 6 میٹر گہرے پانی میں 30 منٹ تک ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا ہے تو اس طرح کی پانی سے اس فون کا کچھ نہیں ہوگا باقی فون کو آپ کو جان بوچ کے پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کمپنی وارٹ ڈیمیج کی کوئی وارنٹی نہیں دیتی ہے 12 سیریز کے آئی فون میں مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ ان سبھی چاروں آئی فون میں آپ کو ہائی ریزولیشن آلٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ 11 سیریز کے آئی فون میں آپ کو صرف پرو موڈلز 11 پرو اور پرو میکس میں ہی آلٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی تھی اور آئی فون 11 میں آپ کو LCD ڈسپلی ملتی تھی اگر آپ کو آئی فون 11 کی LCD ڈسپلی اور آلٹ ڈسپلی کا کمپیریزن ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ہی سمجھنا ہے تو آپ اوپر دی گئی ویڈیو کی لنک پر جا کر ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ڈیٹیل میں سمجھانا ہی کوشش کی ہے اس فون میں آپ کو فل ایج تو ایج 5.4 انچ کی سوپر ریٹینا ڈسٹی آر آلٹ ڈسپلی ملتی ہے جس کا 1080 by 2340 پکسل کا ریزولوشن ہے 476 پکسل پر انچ دنسٹی کی ساتھ فون میں آپ کو سٹیریو سپیکرز بھی ملتے ہیں ایک اوپر ایئر پیس میں ہے اور ایک نیچے لائٹنگ پورڈ کے سائیڈ میں ہے ان سپیکرز کے قارن آپ کو اس فون میں سپیشل ساؤنڈ سننے کو ملتا ہے جس سے آپ سراؤنڈ ساؤنڈ گھر بیٹے فون کے ثروع سن سکتے ہیں کیونکہ فون میں آلٹ ڈسپلی ہے تو آپ کو اس ڈسپلی میں جس سے آپ کو کافی کرسپی اور ویبرینٹ کلرز اس ڈسپلی سے ملتے ہیں کیونکہ فون میں آلٹ ڈسپلی ہے تو آپ کو اس فون میں پیور بلیک پوائنٹس دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ایسری ڈسپلی میں نہیں ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آلٹ ڈسپلی میں ہر ایک پکسل انڈویزیلی کنٹرول ہونے کے کارن یہ ڈسپلی آلٹ ڈسپلی سے زیادہ پاور ایفیشنٹ بھی ہوتی ہے اس فون میں آپ کو بارہ سو انڈٹس کی پیک بریٹنس دیکھنے کو ملتی ہے جو کی سن لائٹ میں آپ کو کافی اچھا ویبنگ ایکسپیرنس دیتی ہے یہ فون فون فیکٹر وائز ایپل کا ابھی کا سب سے چھوٹا فون ہے جو آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے ریڈ سائیڈ میں میرے پاس آئی فون سی ٹو ہے اور لیٹ سائیڈ میں میرے پاس آئی فون ٹوال مینی ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فون ٹوال مینی سائز میں آئی فون سی ٹو سے چھوٹا ہے پر آئی فون ٹوال مینی کی دسپلی سائز میں آئی فون سی ٹو سے پوائنٹ سیون انچ بڑی ہے کیونکہ آئی فون ٹوال مینی میں ایس ٹو ایس ٹو دسپلی ہے جبکہ آئی فون سی ٹو میں اوپر اور نیچے کافی بیزلز ہے جس کے قارن iPhone SE 2 سائز میں بڑا ہونے کے باوجود چھوٹی ڈسپلے کی ساتھ آتا ہے تو اگر ہم iPhone SE 2 کی ڈسپلے 0.7 inch بڑی کر دیں تو یہ iPhone 12 mini والی ڈسپلے سائز ہو جائے گی اور اگر ہم iPhone 12 mini کی ڈسپلے کو 0.7 inch اور بڑی کر دیں تو یہ iPhone 12 والی ڈسپلے کی سائز ہو جائے گی iPhone 12 mini کی سائز iPhone 12 کے سامنے کچھ اتنی دیکھتی ہے تو اگر آپ کمپیکٹ فون دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو iPhone SE 2 سے بڑی ڈسپلے چاہیے اور فارم فیکٹر چھوٹا چاہیے تو آپ کو اس فون کو ضرور لینا چاہیے iPhone 12 mini کی چھوٹی سائز اور اس کی ڈیزائن مجھے iPhone 4S کی یاد دلا دیتی ہے جو کہ میرا فیوریٹ iPhone تھا یہ فون یوز کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ iPhone 4S S2S ڈسپلے کے ساتھ یوز کر رہے ہیں کیونکہ iPhone 4S میں بھی فلیٹ ڈسپلے اور بوکسی فریم کی ڈیزائن آتی تھی فرنٹ اور بیک گلاس کے ساتھ اور ایسے ہی کچھ ڈیزائن کمپوننٹس آپ کو iPhone 12 mini میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس فون میں آپ کو سیم iPhone 12 والی کیمرہ ملتے ہیں بیک سائیڈ میں آپ کو ایک 12 میگا پکسل کا F1.6 اپرچر کا 26mm کا وائیڈ کیمرہ ملتے ہیں اس کیمرہ میں آپ کو OIS بھی ملتے ہیں جس میں فون کا کیمرہ آپ کے مومنٹ کے حساب سے ساتھ ملتے ہیں جسے آپ کو اسٹیبلیز ویڈیو اس فون سے مل پاتی ہے دوسرا آپ کو 12 میگا پکسل کا F2.4 اپرچر کا 13mm کا الٹرہ وائیڈ کیمرہ ملتے ہیں جس سے آپ 120 دیگری تک کا ایریا سنگل فوٹو میں کیپچر کر سکتے ہیں فون کے کیمرہ میں آپ کو نائٹ موڈ بھی ملتے ہیں جس سے آپ اندھیرے میں بھی بینہ فلیش کے ساف فوٹوز لے سکتے ہیں اس فون میں آپ 4K ویڈیو 60fps تک ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیمرہ موڈول میں ریٹ سیڈ میں بیچ میں ڈیول ٹون LED فلیش ہے اور اوپر نوائز کینسلیشن مائک ہے یہ کچھ فوٹو سیمپلز ہے جو میں نے اس فون سے لیا ہے فون کے فرنٹ سیڈ میں آپ کو نوچ ملتی ہے جس میں فیس ان لوگ کے لیے ٹرو ڈیپتھ کیمرہ سسٹم ملتے ہیں اس سسٹم کے اندر آپ کو ایک بارہ موڈ پکسل کا f2.2 اپیچر کا 23mm کا وائیڈ فرنٹ کیمرہ ملتا ہے جو نورمل سیلفی کیمرہ سے وائیڈ فوٹوز لیتا ہے اگر آپ اس کے کیمرہ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ میں اس آئی فون ٹویل والی ڈیٹیل ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں ٹویل سیریز کے سبھی فونس میں آپ کو ایپل کی اے فورٹین بائینک چپ ملتی ہے جو کہ ایک 5 نینو میٹر چپ ہے تو ٹویل سیریز کے سبھی فونس میں آپ کو لگ بگ سیم سی پیو اور جی پیو پرفومنس ملتی ہے اور بلکل کنسول لیول گرافکس آپ کو فون میں ملتے ہیں بس جو فرق ہے وہ ہے کہ آئی فون ٹویل اور ٹویل میری میں آپ کو 4 جی بھی ریم ملتی ہے اور پرو موڈلز ٹویل پرو اور پرو میکس میں آپ کو 6 جی بھی ریم ملتی ہے باقی اس چپ کی پرفومنس کے بارے میں میں نے اس آئی فون ٹویل کی ڈیٹیل ویڈیو میں سب کچھ بتا رہا ہے فون کی پرفومنس سیم آئی فون ٹویل کے جیسی ہے پر کیونکہ فون کا فون فیکٹر چھوٹا ہے تو اس فون کی بیٹری آئی فون ٹویل سے تھوڑی چھوٹی ہے تو اس میں آپ کو باقی ٹویل سیریز کے فون سے بیٹری بیکپ تھوڑا کم ملے گا اس فون میں آپ کو 227 مح کی لیتھیا مائن بیٹری ملتی ہے یہ فون وائرلیس چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اور میکس ایف ٹیکنالوجی اکھارن آپ اس فون کو 7.5 وٹ کی جگہ 15 وٹ پر وائرلیس لی فاسٹ چارج کر سکتے ہیں کسی بھی میکس ایف ایکسیسریز کو یوز کر کے فون میں آپ کو وائر فاسٹ چارجنگ بھی ملتی ہے جو آپ ایپل کا 20 وٹ کا اڈپٹر الگ سے پرچیس کر کے چارج کر سکتے ہیں جس سے آپ کا فون 30 منٹس میں 50% چارج ہو جاتا ہے ایپل کا 20 وٹ کا اڈپٹر ایمیزون پر ابھی 1800 روپے کا آ رہے ہیں اس فون سے مجھے نورمل یوزز میں 9 سے 10 گھنٹے کا سکرین آن ٹائم ملا اور ہیوی یوزز میں مجھے اس فون سے 5 سے 7 گھنٹے کے بیچ کا سکرین آن ٹائم ملا تو نورمل یوزز میں آپ اس فون کو ایزیلی دن میں ایک بار چارج کر کے پورے دن یوز کر سکتے ہیں یہ فون بلیک، وائٹ، ریڈ، گرین، بلیو اور پرپل کلر میں آتا ہے جس میں آپ کو 64GB 128 اور 256GB سٹوریج آپشن ملتے ہیں اگر آپ آئی فون 12 سیریز کے سبی فیچرز ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر ٹوپ رائٹ کورنر پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا میں چینل پر اس طرح کی ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں جلدی سے چینل کے ایک لاکھ سبسکرائبرز کرا دیجئے جس سے میں آپ کے لئے اس فون کا give away کر سکوں اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے میں جب بھی کوئی ویڈیو اپروڈ کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے اگر آپ کے کوئی کوششنس ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں میں سب کے ریپلائی دینے ہی کوشش کرتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد